بھاجپا ایسی مورچہ کے راشتی ادھکس وینود سونکر سری دوارہ ہریانہ میں بھاجپا امیدواروں کے پاکش میں پرچار کیا جارہا ہے وینود سونکر سکیتھل میں پہنچے پترکاروں سے بات کرتے ہوئے وینود سونکر نے کہا کہ ویپاک کے پاس بھاجپا کے خلاف کوئی مدہ نہیں ہے اس لیے میتھا پرچار کا سہارا لیا جارہا ہے وینود سونکر سکری نے بتایا کہ دلی میں گروہ رویداش کا مندر بنانے کے لیے کیندر سرکار نے دو اکڑ بھومی دینے کا شپت پتر سپریم کورٹ میں دیا ہے وینود سونکر نے کانگرس دوارہ ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کر کے اپمان کی کہانی بھی سنائی آئیے جرہ دیکھتے ہیں ویپچ مردہ بہین ہے تو وہ ترہ ترہ کے سماج میں افوا پھیلانے کا کام کرے ڈلی میں جو رہیداش مندر توڑی اس کو لے کے کل بھارت سرکار کے ایساسی قرآن مندلی آڈاڈی مردی جی کے نتکر میں ہم نے دو اکڑ زمین رہیداش مندر کے لیے دینے کا افیڈی بھی سپریم کورٹ میں فائل کیا ہے اور یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے انسوچی سماج کے مہاں اونسوں کے لیے اس دیس میں آج تک اگر کسی نے کیا ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہے چاہے بابا صاحب کی جنم ہو مہو ہو اس پہ بھا بسمارک میں بھا بسمارک بنانے کے سروعات تب ہوتی ہے جب مہاراست میں پارٹی جنتہ پارٹی کی سرکار ہوتی ہے کہ ان میں سرکار ہوتی ہے اسی بھکار بابا صاحب کی سچھا کی گھوم دنگر اس کو خریدنے کا کام تب ہوا جب کندر میں موڈی سرکار اور پردیس میں فرنڈیز کے نتکر میں پارٹی جنتہ پارٹی کی سرکار ہوتی ہے اور یہی نہیں جو کانگریسی آج انسوچیس سماج میں جا کے بابا صاحب کا نام کی راگ علاپتے ہیں ان سے ہم لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ جب بابا صاحب نے دنگلی میں چھنویس علی پوروڑ میں انتین سانس لیا تو بابا صاحب کی انوائی لگا تارمبانگ کرتے رہے کہ بابا صاحب کے یہ انپیسٹی دنگلی میں کیا جائے لیکن اس سمیے کی سرکار پڑنی جوانہ نیرو جی پی سرکار نے چھے گھ جمین بابا صاحب کی انتین سٹی کے لیے نہیں دیا اور بابا صاحب کے انوائی ان کو لے کے ممبئی گئے اور وہاں پہ ان کی انتین سٹی اس طرح انتین سٹی کیا اس پر بھی اندو میل کی جمین تھی جس پہ لگا پار اس دیز کا انسوچی سماج مانگ کرتا رہا کہ یہ زمین ہم کو دے دیا جائے ہمیں بابا صاحب کے اسمارک بنانا چاہتے ہیں وہ ساڑھے بابا اکڑ زمین کانگریز کی سرکاروں میں نہیں دیا وہ ساڑھے بابا اکڑ زمین جب کندر میں موڈی جی کی سرکار ہوتی ہے تو ساڑھے بابا اکڑ زمین چار سو کروڑ سے خرید کے سماج کو سوپائی نہیں گیا بانکی وہاں پہ دو سو کروڑ کی لازت سے حدیبان کرنے کے بعد جب سرکار ہماری چلی گئے سرکاروں نے اس پر ایٹ بھی ایٹ رکھنے کا کام نہیں کیا دو ہزار پندرہ میں جب موڈی بھوڈی کی سرکار بنی تو آنپے دو سو کروڑ کے لازت سے ڈاٹر بابا صاحب ڈیو روان ملٹ کر انتر راستی سوڑ سنسطھان کی ستھاپنا کی ہے کانگریس اپنے پریوار کے باہر کسی کو بھی یہ بھارت رکھن دینا نہیں چاہتی تھی چاہے سردار بلہ بھائی پٹھل ہو چاہے بابا صاحب ہو ان لوگوں کو بھارت رکھن تب ملا جب ان کے پریوار سے باہر پڑان مکنی جاتے ہیں بابا صاحب کو بھارت رکھن تب ملا جب بی پی سنسطھان سرکار میں پوجھ اٹل جی نے مانگ رکھی ان کے پریاس سے لگا دوستو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دیں تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنیواد